موسیقی خوشکار دوستو میرا نام ہے اینکیت اور آپ کا سواگت کرتا ہوں انڈین ڈیفرینس ایلرٹس میں جہاں ہم جانیں گے دیفرینس ایلٹر اپگیٹ کے بارے میں تو دوستو آج کی پہلی خبر آ رہی ہے ایم ڈیوی ایف فائٹر جیٹ کیوں سے جہاں اس کو نیا نام دیا جائے گا تاکہ اس کو لسی ایت ایجس مارک ونے اور مارک ون سے ڈیفرینشیٹ کیا جا سکے تو آج کی دوسری خبر آ رہی ہے ایس فونڈری سسٹم کی اور سے تو چلیے شروع کرتے ہیں ایرونوٹیکل ڈیولپمنٹ ایجنسی یعنی ایڈی اے کے چیف ڈاکٹر گریش دیفردہ جی نے ایچیئر کے ٹیس پائلٹ ہرش وزن جی کی اور سے ٹویٹ کی گئے ویڈیو میں یہ بتایا ہے کہ بہت کا نیا فائٹر جیٹ میڈیم ویٹ فائٹر کو نیا نام دیا جائے گا تاکہ لٹی تیجس ون اور مارک ونے سے اس کو ڈی کلاسیفائی کیا جا سکے ڈاکٹر گریش دیفردہ جی کی اور سے بتایا ہے گیا ہے کہ ایرونوٹ کے پیلوٹ کو بڑھائے گیا ہے ساتھ ہی اس کی فیل کیپیسٹی بھی بڑھائے گئی ہے تاکہ اس کی رینج لٹی تیجس مارک ونے سے جیادہ ہو سکے ایرونوٹ کی میکسیمم ٹیک آف ویٹ سترہ جا پانچھو کلوگرام ہونے والا ہے جو کہ تیجس مارک ونے سے پانچھ جا کلوگرام زیادہ ہونے والا ہے ایرونوٹ کی میکسیم ٹیک آف کیپیسٹی سترہ آجا پانچھو کلوگرام ہونے سے اس کو دنیا بھر میں میٹیم ویٹ کیٹیگری کا ایک راپ مانا جائے گا ایرونوٹ کو جب تک نیا نام نہیں ملی جاتا ہے تب تک اس کو تیجس مارک ٹو کے نام سے ڈاکیومنٹیشن میں جگہ ملے گی MWF کی جب فسٹ پلائٹ ہوگی تو اس سمیے کی پرائم مینسٹر دوارہ اس کا نام تیار کیا جائے گا پور میں LCA کو تیجس ناؤ دیوینگت پور پیدھا منتری اٹل ویہری واشپے کی اور سے دیا گیا تھا جس کا سنسکیت میں ارد چمک ہوتا ہے اب ہم چلتے ہیں ہماری سیکنڈ نیوز کی اور انڈیا نے 90th انڈین رشیو بائلیٹرل اینویل سمیٹ 2018 میں ایس فونڈیٹ ایر ڈیفنس سسٹم کے پاس یونٹ کے آرڈر دیئے تھے جن کی کیمس 5.5 بلین ڈالر آکی گئی تھی کہ کچھ سمیے بعد روس کے ڈیپیٹی چیف آف میشن رومن بابوشکن نے ڈیلی میں ہوئی پریس کانفرنس میں کہا تھا کی بھارت کو سارے ایس فونڈیٹ سسٹم 2025 تک مل پائیں گے جو کی پہلے اپریل 2023 تک ملنے والے تھے ایر فونڈیٹ چیف راکیش سنگھ بھدوریہ جی نے ان سبھی ریپورٹوں کو کھارش کر دیا ہے ساتھ ہی روس نے بھی یہ کنفرم کیا ہے کہ S-400 سسٹم کا پروڈکشن پہلے سے ہی شروع ہو چکا ہے ساتھ ہی انڈین ایر فونڈ پرسنل کی بھی ٹریننگ جلد ہی شروع ہونے والی ہے انڈین ایر فونڈ چیف راکیش سنگھ بھدوریہ جی نے کہا ہے کہ رشیہ ڈیلیوری شیڈول کو اپٹمائز کر رہا ہے جس سے انڈیکشن پروسیس جلد شروع ہو جائے گا تاکہ S-400 سسٹم کو آپریشنلائز کیا جا سکے بھارت کا روس سے S-400 سسٹم کا کانٹرٹ کرنے پر امریکہ نے بھارت پر آرتک پرتیبان لگانے کی دھمکی دی تھی لیکن بھارت نے امریکوں کو یہ سمجھایا کہ بھارت کو S-400 سسٹم کی بہت جرورت ہے اور وہ ہے اس ڈیل سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا دوستو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو اور کیسے اچھا بنایا جائے سکتا ہے اس کے بارے میں کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کریں Thank you for watching